ہلو مائی ڈی اے سول فاملی ویلکم باک ڈو می چینل کیسے ہیں آپ سب کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا آشا کرتی ہوں اور ہمیشہ آپ کے لئے پریئے کرتی ہوں کہ آپ سبھی کے سبھی بہت اچھے اور خوش ہوں گے اپنے گوڈ کو یاد کرتے رہیے ان سے پراتنہ کرنا چاہیے لائف میں جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور دیں گے تو بڑھتے ہیں آج کی ریڈنگ کی طرف آج کی ریڈنگ بہت زیادہ سپیشل اور رومانٹیک اور کیوٹ سی ہونے والی ہے کیونکہ ہم آج دیکھیں گے کہ آج یعنی کی ہگڈے پر آپ کے پارٹنر آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کون سے ایسے میسیجز ہیں جو آپ کو پہنچانے والے ہیں یا پہنچانا چاہتے ہیں تو گائز یہ ریڈنگ ہونے والی ہے جنرل ریڈنگ اور ہاں یہ ریڈنگ ٹائم لیس بھی ہونے والی ہے تو جب بھی یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کی لیے ہی ہوگی ریڈنگ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ رہے کچھ میسیجز جو میں آپ کے لئے پڑھوں گی آپ کے پارٹنر کی طرف سے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے تو آئیے کارڈز کو شفل کرتے ہیں جب تک میں کارڈز کو شفل کرتی ہوں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے پارٹنر کے بارے میں اتھیام لگانا ہے ان کے بارے میں سوچنا ہے جو جو اچھی میمریز ہے وہ یاد کیجئے دوستو اور آنکھیں بند کر کے کانسنٹریٹ کریے ان کے اوپر دھیان لگائیے اچھی دھیان لگائیے تھانکیو انجلز جتنے بھی ویئرز ہیں میرے ان کے پارٹنر ان کو کیا میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ آج کے دن انہوں نے کیا سوچا اپنے پارٹنر کے بارے میں اوکے کارڈز آتے جا رہے ہیں اوپر سارے کارڈز آنے دیجئے پھر میں آپ کو سپریڈ کر کے بتاؤں گے اوکے ٹھیک ہے واؤ کافی زیادہ intense and deep reading ہونے والی ہے دوستو thank you angels thank you واؤ my goodness سارے کارڈز آ چکے ہیں تو ہم سپریڈ کر دیتے ہیں queen of pentacles آیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس آیا ہے nine of cups then اس کے بعد hermit کی energy then اس کے بعد ہم دیکھیں گے واو okay night of cups and pentacles کی energy so guys what i see یہ آپ کے پارٹنے کی نا دلی فیلنگ ہے بلکل دل سے تو سب سے پہلے messages بھی shuffle کر لیتے ہیں آپ کے لیے okay okay کون سا چونے اس میں سے okay یہ لے لیے ہم میں ٹھیک ہے ان سب کو رکھ دیتے ہیں تو یہ رہے آپ کے messages ٹھیک ہے currently میں دیکھ رہی ہوں آپ کے پارٹنے بہت زیادہ سیڈ ہے بہت زیادہ regret میں ہے تو دیکھتے ہیں کیوں ان میں سے کافی جنوں کے ساتھ ہی ریزونیٹ کرے گا کہ آپ کے پارٹنے میں کوئی conflict ہو گئی ہے یا پھر ہو سکتا ہے no contact سیناریو میں ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں hermit کی energy اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ regret ہے آپ کو کھونے کا یا پھر آپ کے touch میں نہ ہونے کا ٹھیک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ کروں یہ cycle کو break کروں بندشوں کو توڑوں اور کچھ ایسا move لوں آگے کی طرف جو آپ دونوں کی relationship کو آگے nurture کرنے میں یا پھر ایک نہی شروعات دینے میں آپ کو help کریں بہت زیادہ deep regrets میں دیکھ رہی ہوں ہمیشہ sad رہتے ہیں آپ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں بھلے ہی آپ کو approach نہ کریں ٹھیک ہے بٹ ہمیشہ آپ ان کے من میں ہوتے ہیں چوبی سو گھنٹے ایک reading میں میں پڑ رہی تھی اور وہاں پہ مجھے feel ہوا کہ پارٹنر جو ہے رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ انہی کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی beloved کے بارے میں تو اس reading میں بھی کچھ ایسا ہی ہے اتنے زیادہ regrets ہے مطلب وہ یہ سوچ رہے ہیں یار ٹھیک ہے میرے پاس بہت سارے چیزیں تھی کاش دارلنگ تم میری بات سمجھو کہ جس time ہمارے بھی چیزیں خراب ہوئی اس time میں بہت جنجال میں تھا بہت سارے چیزوں کو deal کر رہا تھا balance کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی چکر میں جس time سب سے زیادہ مجھے تمہاری ضرور تھی یا پھر تمہیں مجھے سمجھنے کی ضرور تھی اسی time کچھ ایسی گڑھ بڑھ ہو گئی جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے تو وہ بار بار اسی چیز کو سوچے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ regret میں deeply sadly بہت زیادہ ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں کسی سے کوئی بات نہیں کرتے صرف اوپر اوپر سے دکھاوا کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ کہ میں ٹھیک ہوں ام اوکی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ گئے ہیں تو کوئی اور آ جائیں گے بھٹ ریالیٹی یہ نہیں ہے ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا وہ دکھا نہیں پاتے وہ express نہیں کر پاتے بکرز ان کو لگتا ہے کہ وہ vulnerable ہو جائیں گے یعنی کہ لوگوں نے weak سمجھیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے emotions کو باہر آنے دینا چاہیے emotions کو بیان کرنے سے weak نہیں in fact strong feel کرتے ہیں کیونکہ آپ sure ہوتے ہیں اپنے feelings کے بارے میں آپ کو confidence ہوتا ہے کہ اس time مجھے یہ feel ہو رہا ہے and یہی میری genuine feelings ہیں اس کو دوانے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں ٹھیک ہے دوستو تو ابھی currently یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ کیونکہ یہ week چل رہا ہے valentine week and love is already in the air ہے نا تو آپ کے پارٹنر نا جیسے کہ کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا فون چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو نا آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے وہ پرانے پچرز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار کاش ہم ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس سارے دن ایک ساتھ بناتے نا یا بات کرتے یا کئی ملنے جاتے گھومنے جاتے ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی ان کے ساتھ valentine day spend کیا ہو تو ان کو وہ چیز یاد آ رہی ہے کہ کیسے ہم یار جاتے اور کتنے مزے کرتے نا چپ چپ کے جاتے ملتے اچھے اچھے کپڑے پہن کے پورا دن time spend کرتے تو یہ سارے چیز ان کے دماغ میں گھوم لائی ہیں ٹھیک ہے اب سوچتے سوچتے وہ دوسرے خیالوں میں کھو جاتے ہیں یعنی کی اگر آپ ہوتے تو وہ آپ کے ساتھ کیا کیا کرتے وہ سوچ رہے ہیں اب اس time پہ کہ کاش ایسا کچھ ہو جائے میرے دل میں یار بہت کچھ ہے دینے کے لئے بہت کچھ اور یہ offer لے کے میں آنا بھی چاہتا ہوں آگے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آؤں کیسے کیا ہے ایک ایسے چیز بولوں دیکھئے دوستو جب gap آجاتا ہے نا تھوڑا تو انسان سوچنے لگتا ہے کہ کہاں سے شروع بات کروں تو ان کی مند میں بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے کہ یار میں کہاں سے شروع بات کروں کچھ ایسا بولوں ان کو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ یار ابھی start کریں گے تو یار کہیں پرانی باتیں نہ آجائے کیونکہ ان باتوں سے کئی نہ کئی وہ بھاگ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی گلتی ہے جب اس relationship کا test کا period تھا جب چیزوں کو prove کرنے کا period تھا تب انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا ٹھیک ہے تو ان کو پتہ ہے ان کی گلتی کے بارے میں لیکن اسی کو سننے میں سامنے والے کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ ان کی گلتی ہے کہیں نہ کہیں وہ جانتے ہیں realization ہے regret ہے sad ہے heartbreak بھی ہے لیکن کوئی اور ان کو کہہ دینا تو وہ tolerate نہیں کر پاتے وہ کہتے نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے but اس سے کیا ہو رہا ہے ان کا ہی loss ہو رہا ہے وہ اپنی emotions کو نہیں پہچان پر ان کو دبا رہے ہیں جس کی وجہ سے اور یہ بات وہ بھی اچھے سے جانتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں آگے کی طرف نہیں بڑھ پا رہی ایک بار وہ دل اپنا open کریں اور وہ اس بات کیلئے guys finally ready بھی ہیں کیونکہ کافی time ہو گیا وہ سوچ رہے ہیں کہ کب تک کیسا چلے گا کب تک اپنی real feelings کو hide کرتے رہیں گے ہم کافی کچھ offer دینے کے لئے بہت سار emotions ہے پیار ہے care ہے آپ کے لئے سب کچھ نیوچھاور کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اس کے لئے ان کو move لینا پڑے گا اور وہ اس بات کے لئے اب sure ہیں کیونکہ یہ ہے divine timing universe کے timing اور جتنی بھی چیزیں وہ آپ offer کرنا چاہتے ہیں صرف وہ سوچتے ہی نہ رہ جائیں ضرور offer کریں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ سوچتے ہیں آپ کے بارے میں کہ یار کاشی انسان اگر مجھے مل جائے تو میں کیا کیا offer کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یہ genderless ریڈنگ ہے دوستو دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے کیا offer کر سکتا ہوں بہت کچھ بہت کچھ جو جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کی خواہش ہے وہ پوری کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اس سے پہلے ان کو ان ساری چیزوں سے دور ہونا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کی problems آئی یعنی کی past کی چیزوں کو بھولنا پڑے گا اس cycle کو break کر کے وہاں سے بہار ایک قدم بڑھائیں گے تب ہی آپ کی طرف بڑھ بڑھ پائیں گے اوکی تو اب مجھے یہاں پہ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں کے بیچ میں جو problems rise ہوئی due to family یا پھر ان کی friends کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ایسا مجھے intuition سے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی ایک influence کے وجہ سے آپ دونوں کے بیچ میں چیزیں خراب ہوئی ٹھیک ہے آپ ایک ویڈیو میں بنائی ریڈنگ کی ہے وہ بھی timeless ریڈنگ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے partner کو کون بھڑھ رہا ہے ٹھیک تو وہاں جا کے بھی آپ آنسر لے سکتے ہیں meditate کیجئے جو pile resonate کرے وہ pick کیجئے گا ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ سین ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی influence کے وجہ سے بھی یہ کر رہے ہوں بٹ اب ان کی آنکھ کھل گئی ہے فائنیلی اب یہ آپ کو offer کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور بہت ہی جلد آ رہے ہیں یہ دیکھئے queen of pentacles ٹھیک ہے تو وہ ایسا مانتے ہیں کہ آپ ایک queen like ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے آپ پرنسس ہے آپ جس طریقے سے آپ بیٹھتے ہیں ان سے باتیں کرتے وہ ساری memories flashback میں واپس آ جاتی ہے تو یہ چیز ان کو اور زیادہ مجبور کر رہی ہے آپ کی طرف آنے کیلئے کھیچ رہی ہے اور جب جب ان کو آپ کی یاد آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے phone میں آپ کی photos دیکھنے لگ جاتے ہیں یا پھر اپنی جو پرانی chats ہے وہ بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں اس سے ان کو اور زیادہ یاد آتی آپ کی تو ان سے رہا نہیں جاتا ایک چیز اور میں sense کر پا رہی ہوں بہت زیادہ آپ کے physical touch کو مس کر رہے ہیں ٹھیک ہے physical touch جب آپ ملتے تھے تو ان کو یاد آ رہے کہ مل کر آپ دونوں کیسے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے تھے اور کھو جاتے تھے سمجھ رہے ہیں تو اور ہاں کھو جاتے تھے ملتے تھے ساتھ میں گھومتے تھے کھاتے پیتے تھے اور دوسرا یہ جیسے ہگ دے تو ان کو یہ چیز بھی یاد آ رہے کہ کس طریقے سے آپ ان حق کیا کرتے تھے آپ کی حق کرتے ہی وہ سپارک وہ پیار اور جو سٹمک میں بٹر فلائز آتی تھی وہ ساری چیز ان کو آپ کی سوا کسی اور کے ساتھ نہیں آتی اب بھی تک تو یہ ساری اتنی یونیک چیز ہیں وہ آپ کے تب ہی فیل آتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ true love میں ہوں کسی divine connection میں ہوں سب کے ساتھ یہ feelings نہیں آ پاتی اس چیز سے آپ بھی agree کرتے ہوں تو یہ ساری چیز ہے آپ کے پارٹنر کو بہت یاد آتی ہے وہ کیسے آپ کے گود میں سر رکھتے تھے اور آپ ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے تھے یہ ساری چیزیں ان کو بہت زیادہ یاد آتے وہ بس چاہتے ہیں کہ وہ moment دوبارہ آئے اور وہ اسے دوبارہ ریلیو کریں دوبارہ ریکریٹ کریں وہ ساری چیزیں جو آپ دونوں کو خوش کرتی تھی اکھٹا رہتی تھی اور خوش دیتی تھی وہ ساری چیزیں دوبارہ ہوں تاکہ پھر سے آپ دونوں ایک ساتھ آ پائیں اور اپنی لائف انجوائ کر پائیں تو آپ پارٹنے کی طرف سے سپیشل میسیجز جو تھے وہ میں دیکھ لیتی ہوں تو پہلا میسیج ہے وہ کہتے ہیں کہ میری ہسی کی وجہ تم ہو یعنی مسکرانی کی وجہ تم ہو بہت مس کرتے ہیں آپ کو ابھی سے پتا چل رہا ہے یا پھر ہانسوم میں نے بولا تھا نا کہ آپ کی فیزیکل اپیرنس کے بارے میں کچھ تو ہے جو ان کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں یا پھر ہانسوم ہیں something about your body and your appearance oh my god i am yours forever میں صدیب یا صدا کے لئے تمہارا ہوں یعنی کہ آپ دونوں کو کوئی بھی چیز الگ نہیں کر سکتی اور اب تو آپ دونوں کو کوئی بھی چیز ایک ہونے سے نہیں روک سکتی دیکھ رہے ہیں دوستو کتنی جلیسی والے یا possessive nature ہے یعنی کی آپ کے پارٹنر کو لگتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ان کے ہیں اور ان پر یا پھر آپ پر صرف انہی کا ہی حق ہے کوئی اور آپ کو دیکھ یا پھر آپ کی طرف دھیان دے تو ان کو پتا یا پسند نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اسی کو فیل ہوتی ہے جو آپ سے سچا پیار کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ پارٹنر کے من میں چل رہی ہے کہیں وہ کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہے ان کو کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا تو وہ چیز انہیں پسند نہیں آتی ان سیکیوریٹی سی یا پھر جلیسی سی کچھ ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ کاش وہ میرے ساتھ ہوتے تو میں دنیا کی نظروں سے بچا لیتا میں اسے بچا کے رکھتی یہ ساری بات کچھ اور ڈیپ لی ہم لی اوکی ڈیر اینجلز ان کی پرسن کے طرف سے ہیڈن میسیجز بتائیے ہمیں ٹھیک ہیڈیوار میسیجز آگئی ہیں کچھ اور اوکی ٹھینک ڈیپ سو مچ کچھ میسیجز آگئی ہیں دیکھ لیتے ہیڈیوار میکس می ہیڈیوار 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 میں نے دوستو ابھی تھوڑے دیر پہلے منشن کیا تھا کہ ان کو اب دونوں کا ہاتھ پکڑنے والی یادیں ساتھ میں گھومنے والی یادیں ستاتی ہے تو یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ پیشنس ہے کہ ابھی تک چیزیں خراب نہیں ہوئی اور وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں کہ میں کیسے ان کے پاس آؤں اور اپروچ کروں تو یہ ادا آپ کی بہت اچھی لگتی ہوں جیسے کہتے ہیں نا گصے میں تم اور بھی اچھے لگتے ہو یا اور بھی سندر لگتی ہو تو یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے پارٹنر سو رومانٹک اوکے یہ کیا تھا آئی کن لوس مائس دیپت آئی 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 آئنکھ مے آئنکھ ملا کہ وہ آپ کی آئنکھ کی گہرائیوں میں کھو جاتے ہیں میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہوں یا کھو دیتی ہوں تمہاری آئنکھ کی گہرائیوں میں دیکھتے ہی very پیشنیٹ یا انٹینسلی پیشنیٹ اینرڈی دوستو بہت زیادہ رومانٹک آشا کرتی ہوں کہ آپ یہ ریڈنگ بہت اچھی آئی ہوگی کل آنے والی ایک بہت زیادہ سیکسی سی ریڈنگ ٹھیک ہے آپ سبی کے لیے وہ بھی ویلنٹائن سپیشل تو میک شیور آپ چانل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر آل پرس کر دیں ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ کر کے ضرور جائے گا میں ملتی ہوں آپ سے بہت جل ایک اور ایک سائٹنگ سی ریڈنگ کے ساتھ تل دن آپ سب اپنا دھیان رکھئے اور خوش رہیے رکھئے